ان کی خواہش ہی کچھ نہیں ہوتی ان کی وہی خواہش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے بلک اگر ان کو اللہ کی راہ میں تکلیف بھی آئے مشکت اور پریشانی بھی آئے تو اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہیں اور سے نہیں آئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جس نے فرما دیا ہے یاد رکھو ایمان والو تم بڑی محبت کی دعوائیں کریں لیکن جان لو میں تمہیں آزماؤں گا اپنی طرف سے تمہیں آزماؤں گا تانک میں دیکھ سکوں کہ کون اس محبت میں سچا ہے تم پر خوف بھی آئے گا تم پر بھوک بھی آئے گا پیاس بھی آئے گا جان کا لقصان بھی ہوگی مال کا لقصان بھی ہوگی سب چیزیں ہوگی یہ آزماؤں گا میں تو وہ بندے جو اس حقیقت کو جانتے ہیں تو وہ صرف میٹھے کی یا خوشیوں کی طلب اور جستجوں نہیں کرتے بلک ان کو تکلیف آئے ایک گذرک اللہ والے نے کہا ہے کہ ایک مجذوبہ رہتی تھی اس مجذوبہ گرمے جاتے آتے دیکھتا تھا تو ایک دن وہ لوگ تو اس کو بھاگل سمجھتے تھے وہ فرماتے ہیں میں وہاں سے ایک دفعہ گذراتا اس مجذوبہ کو میں نے روتے ہوئے پھائے تو میں رک گئے وہ بھی اللہ کا ولی تھا اس نے اس سے پوچھا کہ خاتون آج کس چیز نے آپ کو رولایا تو اس خاتون نے جواب دیا کہ قبلہ پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن ہو گئے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے یاد نہیں کیا اللہ تعالی نے مجھے یاد نہیں کیا تو کیا میں بھلا دی گئی ہوں اس افسوس میں رو رہی ہوں یعنی کہ اس خاتون کو اگر تکلیف آتی تھی پریشانی ہوتی تھی مصیبت آتی تھی تو وہ سمجھتی تھی اللہ نے آج مجھے یاد کیا اور ہم اور آپ اپنے حالت کو دیکھیں اگر نوٹوں کے دھیر مل رہے ہیں اللہ خیر کرے حلال کے ہوں حرام کے ہوں پرواہ نہیں ہے اپنی پسن کی کرسی مل رہی ہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے پرواہ نہیں ہے پھر بھی صاحب کا پیٹ نہیں پتا پھر بھی وہ پریشان بھئی ایک کرسی میں نے تھام لی ہے لیکن اپر تو میرے ایک اور بیٹھائے وہ کرسی مجھے چاہیے یہ یہ کیفیت جو ہماری ہے یہ جو کیفیت ہماری ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نفس کے گدھے بن چکے ہم اپنے نفس کے گدھے بن چکے اب ہمارا اختیار ہے کہ نفس کے گدھے بنے یا اللہ کے بندے بنے آپ کی مرضی ہے رہی بات اب اور ہمارے نفس کی خواہش کی تکمیل کی وہ کبھی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی